میں اس لیے جندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گنگے کی کہانی نہیں سنتی اور آج کے اس دور میں اگر آپ کو جندہ رہنا ہے تو بولنا پڑے گا ندیم الہ گنداج کے چینل پہ آج آپ کا فر سواگت ہے جیسے کی آپ کو پتا ہے ہم نے کلاس ٹنٹھ کا پولینومیل اسٹارٹ کر دیا ہے اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کیا تھا لینئر پولینومیل پہ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوادرٹک پولینومیل کا جیسے ہم نے لینئر پولینومیل میں اس کا جنرل فارم دیکھے تھے اس کو سولو کیسے کرتے ہیں اس پر ہم نے بات کی تھی پھر اس پر گراف کی ہم نے بات کی تھی اسی طریقے سے کوادرٹک پولینومیل کو بھی ایک ایک کر کے ہم لوگ دیکھیں گے اس کا جنرل فرم کیا ہوتا ہے اس کو سولو کیسے کرتے ہیں اس کی فیکٹرائزیشن کیسے کرتے ہیں اس کا زیروز کیسے نکالتے ہیں اس کا آنسرز کیسے نکالتے ہیں اس کا آلفہ یا بیٹا کیسے نکالتے ہیں بہت ہار سیم ٹھنگ بہت ہار سیم ٹھنگ تو ایک ایک کر کے میں بتانے ہی کوشش کروں گا اس کے علاوہ ہم گراف کی بات کریں گے اور پھر اگر ویڈیو کا لنس زیادہ نہیں اگر ہوا اس کو بھی میں کرانے ہی کوشش کروں گا اور اتنا کہانی سننے کے بعد آپ وہ کوششن ابھی سے بھی کر کے دیکھنا دیکھنا پھر آپ کے لئے کتنا وہ آسان ہو جائے گا تو خیر اس کے علاوہ ہم نے ایک پلی لسٹ بھی بنا دیا ہے اس پلی لسٹ میں مطلب پولی نومیال کلاس ٹن پولی نومیال کلاس نائن تو تین لیکچر اس کا آ چکا ہے پولی نومیال کلاس ٹن کا اگر وہ آپ نہیں دیکھے ہیں تو اس کو پہلے دیکھ لیجے گا تو آپ کو مطلب ایک ایک چیز اگرام فیل ہوگا ایسی ہو رہا ہے نا اور وہاں کیا بات ہے اگرام بلکل الگ انداز میں آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئے گا تو ایک کمنٹ بھی آیا تھا کہ بھائی آپ جو پڑھاتے ہو اسٹارٹنگ میں لکھ دیا کرو تو دیکھئے میں نے آپ کے لئے لکھ دیا آج جو میں پڑھاؤں گا کوڑریٹک کوڑریٹک پولی نومیال کوڑری نومیال کوڑریٹک پولی نومیال تو ہم نے پیچھلے ویڈیو میں ہم نے بتا دیا تھا تو خیر تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا کوڑریٹک پولی نومیال ہے یہ کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے 2x² 4x 9 2x² 4x 9 یعنی اس میں یہ ہی ہے یعنی کتنے ڈگری کا پولی نومیال ہے بھائی یہ آپ کا 2 ڈگری کا پولی نومیال ہے 2 ڈگری کا پولی نومیال ہے یعنی اس ویریابل کا پاور 2 اس ویریابل کا پاور 1 ہائی اس پاور کتنا 2 یعنی کتنے ڈگری کا پولی نومیال ہے اور 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 سب سے ایمپورٹنٹ بات تو یہ ہی ہے جتنے ڈگری کا پولی نومیال ہوتا ہے اتنا ہی جی روج ہوتا ہے اتنا ہی اس کا سولوسنس ہوتا ہے 1 ڈگری کا پولی نومیال کا x کا ایک ویلو آتا ہے 2 ڈگری کا پولی نومیال کو پولی نومیال کا x ایک سی جی کوسٹو کچھ اور آتا ہے پھر ایک سی جی کوسٹو کچھ اور آتا ہے حالانکہ وہ ایک سیکس دونوں ایکوال ہو بھی سکتا ہے وہ الگ الگ کنڈیشن ہے تو خیر بات کی بات ہے اور 3 ڈگری کے پولینومیل کا تین جی رو جاتا ہے تین آنسر آتے ہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے تو یہ آپ کا ایک ایک جامپل ہے قواردرٹک پولینومیل کا تو فرسٹ اوپول ابھی ہم دیکھیں گے اس کا جنرل فرم کیا دیکھیں گے جنرل فرم قواردرٹک پولینومیل کا جنرل فرم یعنی یہ جو ہم نے لکھا تھی یہ سپیسل کیس ہو گیا نا یار جنرل 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 تو جنرل فرم پڑھیں گے جنرل فرم تو قواردرٹک پولینومیل کا جو جنرل فرم ہوتا ہے وہ کچھ ایسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے بھائی ایکس سکوائر پلس بی ایکس پلس سی آپ کو یہ کومیڈی وغیرہ کیا جاتا ہے دیو ٹو آپ سے کنیکٹ ہونے کے لیے میں بتاؤں دیکھو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو آپ کھو جاؤگے تو ٹیچر کا یہی کام ہے جو ٹیچر بچوں سے جتنا زیادہ کنیکٹ ہوتا ہے حالانکہ میں سیریس ہوں تو اس طریقے سے میں اتنا کومیڈی کر کے پڑھاتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سیریس نہیں ہوں خیر وہ تو خیر بات کی بات ہے لیکن پھر بھی ہم نے بتا دیا آپ کو تو یہ میرا اتنا کومیڈی کرنے کا الگ الگ آواز میں ویرییشن لانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے کنیکٹ ہو سکوں آپ اگر بچے ہیں میں بھی بچہ ہوں تو آپ کے سامنے اگر میں بچہ بن جاؤں اور آپ کے دماغ سے کھیلنا ہوتا ہے ٹیچنگ اس لئے میں اتنا کومیڈی کرتا ہوں خیر دامنے بولا جنرل فرم آف کیا کوڈرٹک پولیلومیل تو اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی اور سانتھی ساتھ آپ کو یہ بات جو بول رہا ہوں بول رہا ہوں وہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے میں کیسے بتاؤں آپ کو یہ بات ضرور بلنا پڑے گا کوئی پوچھو بتاؤں کوڈرٹک پولیلومیل کا جنرل فرم تو بول ہوگے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی میرے ویرے ویرے اے 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 اکس ٹوزیرو اے 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 اکس ٹوزیرو ابھی میں بتاؤں گا اے 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 ا لیکن a0 کے برابر نہیں ہونا چاہیے اس میں میں اتنا جور دے رہا ہوں جور دے رہا ہوں اس کی امپورٹنس ہے اور اس کو میں بار بار بول رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ بھائی یہ بات ہے اس کی کچھ امپورٹنس ہے اس لیے میں اس پر اتنا جور دے رہا ہوں تو دیکھئے یعنی کی a x2 plus bx plus c کا کیا مطلب ہے جیسے دیکھو 2x2 plus 4x plus 5 تو اس سچویشن میں سنچو تو a جو کسٹو کیا ہے 2 ہے b جو کسٹو کیا ہے 4 ہے اور c جو کسٹو کیا ہے 5 ہے یعنی کی یہ جو a ہے نا x2 کے ساتھ جو بھی ملٹیپلکیشن میں ہو یعنی x2 کے کوفیسینٹ کو ہم لوگ a کہتے ہیں اور x کے کوفیسینٹ کو ہم لوگ b کہتے ہیں اور c کو کیا کہتے ہیں اب سمجھیں سکتے ہو یعنی کی یہ تینوں کے تینوں کیا ہوتے ہیں constant ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں constant ہوتے ہیں سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی بات جیسے دیکھو کونسٹنٹ ہوتے جیسے مان لو ایسے لکھا رہے ہیں 2x square plus 4x ایسا بھی quadratic polynomial ہو سکتا ہے ہم نے آپ کو بولا کیا c 0 کا برابر ہو سکتا ہے بولوگے ہاں x کا power 2 ہونی چاہیے ہے ہے کی نہیں یعنی کی آپ سوچنا ایک اتنے برابر ہے 2 b کس کے برابر ہے 4 اور c equals to 0 نہیں ہے تو 0 اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ پڑھیں گے نا 2 0 جی نکالیں گے اس کو ایک کو بول دو گے الفہ دوسرے کو بول گے بیٹا تو الفہ پولس بیٹا کیا ہوتا ہے یہ جیسے ہوتا ہے مائنس b اپون اے اور b کیا ہے بھائی ایک سکوائر صوری یہ ہوتا ہے نا مائنس b اپون ہے ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گا تو b کیا ہے بھائی ایک سکوائر اور a کیا ہے بھائی ایک سکوائر سمجھ میں آئی بات پککا پککا اس لئے میں یہ ایک ایک کر کے میں لکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا مطلب ہے A equals to 2 ہے B equals to 4 ہے اس situation میں C equals to 5 ہے تو یہ رہی بات تو خیر تو جنرل فرم آپ کا کیا ہے AXA2 plus BX plus C یعنی ایک example ہم لے لیتے ہیں جیسے دیکھو 2XA2 plus 4X plus 5 تو ہم نے بولا یہ بھائی quadratic polynomial تو ہو سکتا ہے اور یہاں پر 2 0 کے برابر نہیں ہونا چاہیے اگر سوچو 2 0 کے برابر اگر ہو جائے تو یہ پورا 0 تو ہو جائے گا کیا 4X plus 5 یعنی A 0 کے برابر ہو جائے گا تو بھائی یہ تو linear polynomial ہو گیا نا بات کر رہے ہو quadratic polynomial کا تو بھائی اس کا خیال رکھنا پڑے گا نا تو خیال رکھنے کا مطلب یہ ہی ہے جنرل فرم آپ بولوگے AXA2 plus BX plus C where A naught equals to 0 پھر اگر آپ سے کوئی cross question پوچھے اگر A0 کے برابر ہو جائے تو تو آپ بولوگے quadratic polynomial کا وجود ختم ہو جائے گا وہ linear polynomial ہو جائے گا فیل ہوا کیا سنچ میں سنچ میں سمجھ میں آیا کیا ہاں بہت بڑیاں بہت بڑیاں اب آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں یعنی کی یعنی کی B تو 0 کے برابر ہو سکتا ہے یعنی اگر مان لو نہ A0 ہے نہ B0 کے برابر ہے نہ C0 کے برابر ہے تو اس situation میں جو آپ کا quadratic polynomial ہوگا وہ AXA2 plus BX plus C ہوگا اب اس کا ایک ہیزیام پل لے لیتے ہیں 2XA2 plus 4X plus 2 2 ہے کی نہیں اب سوچو دوسرے والے situation میں C تو بھئی 0 کے برابر ہو سکتا ہے C تو بھئی 0 کے برابر ہو سکتا ہے اب سوچو اگر C0 کے برابر ہوگا تو یہ کچھ ایسے ہوگا AXA2 plus BX AXA2 plus BX اب اس کا special case لکھ لیتے ہیں 2XA2 plus 4X 2XA2 plus 4X 2XA2 plus B0 کے برابر ہو سکتا ہے بولو گے ہاں A0 کے برابر نہیں ہونا چاہیے اگر B0 کے برابر ہوگا تو یہ پورا 0 تو Quadratic polynomial third form کیسا ہوگا کیسا ہو جائے گا تمہارا X square plus C ایسا 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 اب میں آپ کو بتاؤں Quadratic polynomial یا تو اس form میں ہوگا یا تو آپ کے اس form میں ہوگا یا تو آپ کو اس form میں آگا ہوگا اب میں آپ کو بتاؤں میں برابر کو بتاؤں تینوں کو تکٹرائز کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے تینوں کو مطلب آنسر نکالنے کا الگ الگ طریقہ ہے اگر یہ تینوں اگر آپ کو کرا دیا جائنا MCRT کہتے ہیں یہی کمال ہے بھائی یہی کمال ہے کہ اس پہ ایک question اس concept پہ ایک question اس question concept پہ ایک ایک question تین question اور دوسرے بک میں اس concept پہ دے گا بیس question بیس question کرنے کے بعد بچہ خوش ارہ واہ مجھے کتنا میتھ آتا ہے اور جب یہ دونوں تو پران نکل جاتا ہے بچوں کو میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ بھی کر لیا اس پہ بھی پچیس question پچاس question ہاں دوسرے واہ کتنا سارا question ہے depend کرتا آپ نے کتنے variety کا الگ الگ variety کا question کیا ہے الگ الگ concept آپ نے سکھا ہے اور یہ ہے سمجھ میں آرہی بات تو یہ ہے NCRT کا کمال یعنی quadratic polynomial میں آپ کو بولوں اس کو آپ کو کسی بھی طرح کا quadratic polynomial دیا جائے وہ پکا ہوگا 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 نہیں سمجھ میں آیا یعنی quadratic polynomial یہ لیا تو ایسا ہوگا یا تو ایسا ہوگا یا تو ایسا ہوگا ایسا ہونے کا مطلب چلو ایک example اس کا لکھ لیتے ہیں جیسے 2x² 2x² 4 یا – 4 2x² – 4 2x² – 4 یا اور لے سکتے ہو 2x² – 4 دونوں کو میں بتاؤں گا چلو اس کو solve کرنا سیکھیں گے جب بھی اگر ہوگا اس form میں تو جو میں طریقہ بتا رہا ہوں ویسے ہی کرنا ہے اور اگر نہیں اگر جو طریقہ بتا رہا ہوں اگر a b c تینوں ہیں اور جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اگر ویسا نہیں ہو رہا میں بتاؤں گا splitting the middle term اگر ویسا نہیں ہوتا ہے تو پھر quadratic equations تینچن نہیں لینا تینچن نہیں لینا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس چپٹر میں اور ڈیٹل سی بات کروں گا تو خیر تو دیکھتے ہیں تو چلو بھائی اس کو کرتے ہیں یعنی یعنی جب بھی quadratic polynomial اگر اس form میں آئے گا تو اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ c ہے اور x ایس پر کو کتنا ہے 2 دونوں کو multiply کرو کتنا آئے گا 4 اس کو توڑو توڑنے کا مطلب سمجھ رہے ہو prime factor یہ دیکھو 2 2 اور ان کو اس طریقے سے جوڑ کے گھٹا کے اس طریقے سے اس کو arrange کرنا ہے کہ جوڑنے یا گھٹانے پہ یہاں پر جتنا ہو اتنا ہے اور ان دونوں number کو multiply کرنے پہ جو جتنا آرہا تھا اتنا آئے سمجھ میں آئے کیا سوچ یہ اس طریقے سے اپنے توڑ دیا تو اس بات کو آپ پیسے لکھ سکتے ہو 2x square plus 2x plus 2x plus 2 ان میں کوئی فرق نہیں آئے دیکھو دیکھو ان دونوں کو جوڑو 4 آئے گا ان دونوں کو multiply کرو تو ان کو multiply کرنا پہ جتنا آرہا تھا سمجھ میں آرہی بات پک بہت بڑھ دیکھو اس کو لکھ سکتے 2x into x اور اس کو کیا لکھ ہوگے 2x into 1 اور اس کو لکھ سکتے ہو 2 x اور 2 اور into کیا لکھ سکتے 1 سوچ اس میں 2x ہے جہاں بھی 2x ہے یعنی دونوں میں ہے تو common تو لے سکتے ہو نا یعنی 2x ہو گیا تو کتنا ہو جائے گا x اور یہاں پر کتنا 1 یہاں پر کتنا جائے 1 سمجھ بہائی بات پک اب اس کے پلس 1 ہے تو x plus 1 ٹھیک ہے لے لیا ہم نا کتنا بچا 2x اور پھر یہ والا plus 2 سمجھ بہائی سمجھ بہائی کیا یعنی اس کو solve کرنے کا مطلب اس کی آپ فیق پرائی شن کر رہے ہو اور اس کا فیق رائی شن کا مطلب کچھ اور نہیں ہوتا ہے دھیان سے سننا ہے quadratic equation کا یا quadratic polynomial کا separation کرنے کا مطلب ہوتا ہے 2 linear میں لکھنا اور جس اس کے پہلے ویڈیو میں ہم نے آتا بھی ہوگا linear equation آپ کو solve کرنے آتا ہے اور دیکھنا بھائی دیکھو دیکھو ہم نے بولا 2 0 آئے گا اور 2 0 آتے ہوگئے آپ دیکھ رہا ہے سمجھ بھائی اس کو easy cost to 0 لے لو ہم نے بولا برابر کہ اگر 0 ہے تو اگر مال لو یہاں پہ 0 رکھ دوگے اور 0 کو ملٹیپلائی کروگے تو 0 ادھر 0 ہے تو ادھر بھی 0 آنا چاہیے یعنی ایک بار اس کو 0 برابر کرو مال لو یہاں 0 رکھوگے تو 0 کو اس سے ملٹیپلائی کروگے تو 0 پھر اس کو ایسا ہی رہنے تو 0 رکھ کرو تو پھر 0 ارے بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں یہی ہے چمتکار یہی ہے effectorization اتنا تک اگر آپ آگئے یعنی دو لینئر میں لکھ دیا دو لینئر میں آپ نے لکھ دیا تو لینئر polynomial آپ کو solve کرنے آتا ہے نا دیکھو سنچو سنچو x plus 1 is equal to 0 x plus 1 is equal to 0 x کا value آئے گا minus 1 آئے x کا value جو آئے گا minus 1 آئے گا یعنی alpha is equal to kitna ہو گیا 0 کے برابر کرلو یعنی 2x plus 2 is equal to 0 یعنی x is equal to کتنا ہو جائے گا minus 2 upon 2 کتنا جائے minus 1 اس کا نام دیتے ہم beta یہ بھی کتنا آگیا minus 1 ارے یہ equal آگیا اس کا tension نہیں لینا equal کیوں آیا وہ الگ بات ہے سمجھ میں کہ یہ دونوں equal آگیا minus 1 minus 1 وہ بھی کیوں آیا وہ تو خیر بات کی بات ہے لیکن 2 0 جائے نام alpha بھی کتنا minus 1 beta بھی کتنا minus 1 یعنی یعنی جب بھی quadratic equation اس form میں دکھے تو اس کو solve کرنے کا طریقہ ہوتا ہے splitting the middle term اور اگر اس root under b square minus 4 ac upon 2 a تو خیر اگر آپ کو سمجھ میں آرہا تو ٹھیک ہے نہیں آرہا تو کوئی بات نہیں ہے حالان کی پورا proper way quadratic equations جب پڑھا جائے گا تو پورا proper way اس کو سکھا جائے گا اس کا مطلب ہے خیر اس پر میں زیادہ بات کوشش کرنا ہے اس formula اگر آپ کو use کرنا آتا ہے اور تھوڑا بہت اگر آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے کام چلا ورنہ جب ہم وہاں تک پہنچیں گے تو میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گا چلیئے اتنا ہو گیا اب میں جب quadratic polynomial اس form کیسے alpha یا beta نکالیں گے یا اس کا کیسے دونوں zeros نکالیں گے اس کا میں طریقہ سکھا رہا ہوں تو خیر یہ رہی چھوٹی چھوٹی بات یہ رہی چھوٹی چھوٹی بات تو یعنی کہ آپ دیکھو اس form میں ہے اس form میں ہے یعنی کہ آپ کا کیا ہے 2x square 4x یعنی جب quadratic polynomial is form میں ہو گا تو اس کو solve کرنے کا طریقہ ہے لکھ 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 لے common لے ایسے ہی کروگے ایسے ہی کروگے ایسے ہی کروگے common لینے کا مطلب سنچو 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 یہاں دیکھو common لینے بھی سکھا دیا یعنی 2x square plus 4x دیکھو 2x common 2x اس میں بھی 2x اس میں بھی ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو 2x x 2x 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 رہے کیا اور مجھے تو دیکھ رہا is equal to 0 کے برابر کرو 0 کے برابر کرو یعنی ایک بار اس کو 0 کے برابر کرو 1 آئے گا ایک بار اس کو 0 کے برابر کرو 1 0 جائے گا نہیں سمجھایا یعنی 2x equals to 0 x equals to 0 2 یعنی کتنا جائے گا یعنی 0 یعنی x equals to کتنا آگیا minus 2 x equals to کتنا آگیا minus 2 اس کا ہم نام دیتے ہیں alpha اور اس x کا نام دیتے ہیں ہم لوگ beta ایک آیا ہے 0 اور دوسرا آیا ہے minus 2 یعنی جب بھی quadratic polynomial اس form میں دیکھے گا بھائی اس کو common لے کے solve کرو شاید آپ کو سمجھ میں آگیا تو چلیے خیر کوئی نہیں اب تیسرا form solve کرنی کوشش کرتے ہیں تیسرا جو ہے آپ اور چینل پہ نئے ہیں تو میرا بھائی آپ میرا بھائی ہیں سنا ہے آپ کے موہ سے گلاب ٹپکتا ہے جب بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کو اچھا لگ رہا سیکھنے کو مل رہا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنا زیادہ ہو سکتے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا پائیں چلیے آئیے دیکھتے آپ دیکھو اگر جب بھی quadrat polynomial x ax square plus c اس form میں ہو اس کا example ہم نے لکھ 2x square جب بھی quadrat polynomial اس form میں ہوگا تو e equals 2 0 کے برابر کریں گے اور c کو برابر کے ادھر لے کر جائیں گے میں نے کیا بولا جب بھی quadratic polynomial اگر اس form میں ہوگا تو c کو مطلب پورے equation کو 0 کر دیں گے اور c کو c کے جگہ پہ جو بھی number ہوگا اس کو e equals 2 کے ادھر لے کر جائیں گے دیکھو یعنی کہ 2x square is equal to 4 4 اب دیکھئے x square is equal to 4 upon 2 x square is equal to 4 upon 2 یعنی x square is equal to 2 یہ ہوگا نا دیکھو x equal to کیا جائے گا root under 2 root under 2 اب آپ بولو گے sir 1 0 آیا ارے نہیں یار ہم نے بولا 2 degree کا polynomial ہے تو 2 0 آئے گا آئے گا آئے گا دیکھو یعنی یہ پہ آیا پہ plus minus آپ سکھا جاتا ہے یعنی 1x کا value plus root 2 ہوگا اور 1x value minus root 2 ہوگا کیون کیون کرو بہت ہر same thing 2 ہی آئے گا تو اس situation میں لگتا ہے x کا 1 value آیا گا نہیں یار نہیں یار یہاں اس کو 4 پیار سے دیکھو گے تو آپ سب کچھ دیکھتا ہوا معلوم پڑے گا تو اس equation میں بھی مطلب اس polynomial کو بھی جب solve کرو گے تو آپ کو دکھے گا کہ 2 0 آ رہا ہے اور میرے دوست میرے دوست کیسے میں بتاؤں جو ہم نے سکھایا ہے نا جو ہم نے سکھایا ہے نا ایسے ہی آپ سکھنا اتنا ہی ہے باقی آپ کو لاکھ کوئی بے حقوب بنے تو بے بے ہے اس form میں ہو اس طریقے سے solve کر دے دی دی سمجھ میں ہے کیا یعنی اس form میں ہو گا splitting the middle term نہیں ہو گا تو ایسا ہو گا تو common لے کے ایسا ہو گا پھر ایسے solve کر دے دو گے آگیا اس کی factorization آگیا اس کا alpha beta اور factorization کا مطلب کچھ اور نہیں ہوتا ہے quadratic کو دو linear میں لکھنا ہی factorization ہے quadratic کو دو linear میں لکھنا ہی factorization ہے اور اگر cubic کو ایک quadratic 1 linear میں لکھ دو تو cubic polynomial ka factorization ہے یا cubic polynomial linear 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 میں لکھ دو تو cubic polynomial ka factorization ہے اب اس کے بعد دیکھو ایک اور equation اب اس کو بھی 0 کا برابر کرو اب یہ دیکھو 2x square is equal to minus 4 x square is equal to minus 4 upon 2 x square is minus 2 x equal to plus minus root under minus 2 اور یہ کیا ہے بھائی لکھو گے چمت کار ہے چمت کار ہے no solutions no solution اس کو آپ solve نہیں کر سکتے ہیں کہ root کے ndر minus نہیں ہوتا ہے وہ خیر بات کی بات ہے آپ کو اور بات بتایا جائے گا complex number 11 میں پڑھائے جائے گا خیر لیکن اگر ایسا کوئی دے 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 اور اس کو solve کر کے من دے 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 بولنا کہ کوئی solutions نہیں ہوگا سمجھ میں ہے یہ concept ہے روٹ کے اندر minus ہو گیا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے بات کی بات ہے وہ تو خیر کچھ اور ہے لیکن 10th level سے پہلے بولو گئے no solutions اس کو solve نہیں کر سکتے کیونکہ root کے روز نہیں ہوتا ہے جب لیندھ دیکھ لیا جائے کتنے دیر کا ہوا تو خیر خیر اتنی سارے ہم نے بات بتا دی آپ کو ثوڑا سمیں گراف پہ بات کر لیتا ہوں اور بڑا important ہے اور میں پڑھ آتا ہوں تو physics میں میں اس کی important سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا کیا ہے equation of trajectory تو کچھ اور نہیں ہے اس کو solve کر نا basic physics میں یہ سب اس کا گراف یا تو ایسے ہو گا یا تو ایسے ہو گا یا اس کا گراف ایسا ہو گا یا اس کا گراف ایسا بھی ہو سکتا ہے تو کس situation میں ایسا ہو گا کس situation میں ایسا ہو گا تو خیر بات کی بات ہے لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جو شیف ہے اس کو بولتے ہیں پیرا بولا پیرا بولا پیرا بولا اگر کوئی پوچھو Quadratic polynomial کا گراف کیسا ہوتا ہے تو آپ کو بولنا ہے پیرا بولا اور پیرا بولا ہوتا کیسا ہے تو بول لوگ ایسا ہوتا ہے یہ علی گر جامیہ میں پوچھ مطلب اس طرح کا question پوچھ سکتا Quadratic polynomial کا گراف کیسا ہوتا ہے تو کیا بولوگے بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے تو خیر تو الگ الگ کس situation میں کیسا ہوگا تو خیر بات کی بات ہے لیکن آپ کو یاد رکھ نا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جو آپ Quadratic polynomial ہے Quadratic polynomial ہے also called also called also called parabolic equation also called parabolic equation آپ سمجھ سکتے ہو کیونکہ اگر پیرا بولا ہوتا ہے تو اس ہی کے نام پہ ہم parabolic equation بھی کہتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی بات اب ہم نے آپ کو اتنا solve کرنا سکھایا اب next ویڈیو میں ہم کیا بات کریں Quadratic polynomial کو solve کریں دو 0 جائے گا ایک کا نام alpha دیں دوسرے کا نام beta دیں گے اور alpha plus beta کو جوڑو یعنی دونوں 0's کو جوڑو اور جو بھی equations ہوگا ایک minus sign لو اور x کا coefficient b لو اور x square کا coefficient a لو یہ result بلکل satisfied ہوتا ہے یعنی alpha plus beta is equal to اس کا coefficient دونوں برابر ہوتا ہے آپ کر کے دیکھنا try کرنا آپ کر لو ورن میں آپ کو feel تو ضرور کر آنگا سمجھ میں آئے کیا یہ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی بات اس کے علاوہ alpha into beta یہ c upon a سمجھ میں آرہی بات چلو ایک question ہی لے لیتا ہوں اور اسی question کے ترون میں سکھاتا ہوں جیسے دیکھو جیسے یہ لے لے رہا ہوں 2x square plus 4x 2x square plus 4x c تو ہے ہی نہیں تو بھائی کیسے کروگی اس کو solve common لے common 2x common ہے تو x ہو گیا اور یہاں پر کتنا آجائے گا 2 2 تو یہاں سے 2x equals to 0 یعنی x equals 2 کتنا ہو 0 اور یعنی 0 plus minus 2 کتنا آیا بھائی یعنی alpha plus beta کو جوڑ رہے ہو کتنا آیا بھائی minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 آیا 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 sin لینا ہے اور x کا coefficient لینا ہے x کا coefficient 4 4 ہو گیا اور x square کا coefficient لینا 2 ٹچک ٹچ آیا یہی تو ہے فیل ہوا کیا خیر ہم بات کریں لیکن فیل آپ سمجھ سکتے ہو یعنی alpha plus beta جی custom ہوتا minus b upon a اور b کیوں میں اس پہ زور دے رہا تھا اس لیے آپ سمجھ سکتے ہو اس کے علاوہ دیکھو یہ تو آپ سمجھ میں آگیا alpha plus beta اب اس میں نہیں ہے c نہیں ہے تو کتنا ہے 0 ہے c نہیں ہے تو کتنا ہے 0 ہے اب دیکھو ٹھیک ہے نا یعنی alpha into beta 0 آگیا اب alpha into beta 0 آیا اب یہ question نے لکھا c upon ہے c upon ہے c کتنا ہے 0 a کتنا ہے 2 تو یہ بھی کتنا ہوگا 0 سوچو اس کا مطلب alpha یعنی 0 into minus 2 یہ کس کے برابر ہے c upon a k یعنی c 0 ہے اور a b کتنا ہے 2 ہے تو کتنا آگیا 0 اسی concept پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ اگر ncrt کا polynomial کا exercise کرنی کوشش کروگے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں حالان کی وہ exercise 2 ہے آپ اگر کرنی کوشش کروگا آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آگ exercise 2 cup جو بتانا ہے کہ آپ سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جیتی ہر رہو تیار کوشش کرنی ہے دیرے دیر آپ کو پوری بات سمجھ میں آجا گا اور آپ ضرور اچھا ہو جاؤ گے جو ncrt کا first exercise ایسا graph ہے اور بولے گا اس کا 0 بتاؤ اس کا 0 باتاو تو concept یہ مان لو x اور y x ہے تو graph x x کو جتنے بار cut کرے گا اتنا ہی اس کا solutions ہوگا اتنا ہی اس کا 0 ہوگا یعنی کہ اس کا کتنا 0 ہوگا 3 0 ہوگا سوچو سوچو اگر ایسا ہوگا جائر سے باتے پیرا بولا پیرا بولا دو بار کٹ کر رہا تو 2 0 ہوگا ایسا ہی time بات آپ کر کے دیکھو کر کے دیکھو کٹ کرے یا ایسا بھی ہو مان لو ایسا ہو مان لو ایسا ہو کچھ اس طریقے سے ایسا اور ایسا یہ تو کٹ نہیں کر رہا لیکن پھر بھی touch تو کر رہا نا اس کا بھی کتنا 0 تو پھر آپ ہم سے بولنا پک آپ سے ایک question ہوگا اور next video میں ایک question کراؤں گا ٹھیک ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اتنا ہی تو next video میں آپ سے ملاقات ہوگی تو بات ہوگی تک تک کے لیے نماز کار